چھ سال کا پانچ سال کا بچہ ہے بلکہ پانچ سال کیا وہ بچہ جو ابھی دودھ پینے والا بچہ ہے جو ابھی چلنے کی صلاحیت نہیں ہے گھسڑ گھسڑ کر کے چلتا ہے جب وہ بچہ اس کو بھوک لگتی ہے کسی وجہ سے جب رونے لگتا ہے تو آج ہماری کتنی ایسی ماں ہیں جو اس بچے کو سوچل میڈیا کا یوز یوٹیوب کھول کر کے اور فلمی گانے لگا کے دے دیتی ہے بچے کو جو ابھی گھسڑ گھسڑ کے چلنے والا ہوتا ہے اب وہ بچہ بھی اس کا عادی بنایا جا رہا ہے کوئی اور طریقہ ان کے پاس نہیں ہے اس بچے کو رو رہا ہے اس کو چھپ کرنے کا بھئی رو رہا ہے چھپ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے ہو سکتا ہے کہ لکھا ہو دودھ پلا بیا جائے ہو سکتا ہے کچھ گھومنا چاہتا ہو لے کر کے گود میں ذرا حال ہی میں کھڑکی کھول کے کچھ دکھا دو خاموس ہو جائے لیکن نہ بابا یہ سب کرنے کی توفق نہیں ہوتی ہے سوشل میڈیا میں کیا چیز ہے یوٹیوب یہ ہے نا یوٹیوب میں جا کر کے اور فلمی گانے یا ڈینس وہ دے دیا جائے کھل ساؤڈ میں کر کے اب وہ ننہ منہ بچہ ہے دو سال تین سال کا وہ بھی اسی طریقے سے اپنی حرکتہ اور خاموس جاتا ہے یہ قصور کس کا ہے اپنے گھروں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کی تعمیر کو تم دھا رہے ہوگے اب ظاہر سے یہ بات ہے اس بچے سے کیا امید کی جا سکتی ہے وہ بچہ کل بڑے ہو کر کے وہ اسامہ بن زید بن سکتا ہے کل بڑے ہو کر کے وہ طلحہ کا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول ادا کر سکتا ہے وہ کل بڑے ہو کر کے عبد الرحمان ابن عوف کی صفت اس کے اندر آ سکتی ہے کل بڑے ہو کر کے وہ وقت کا تاریخ بن زیاد بن سکتا ہے وہ کل بڑے ہو کر کے محمد بن قاسم کا رول ادا کر سکتا ہے قطن قطن تو یہ سوسل میڈیا کے نقصانات ہیں یہ چیزیں ہو رہی ہیں بلکہ آج تو یہ ہے کہ یہ تو ننے منے بچے کا حال ہے بچہ کچھ بڑا ہوا بھی پانچ سال کا چھ سال کا بچہ ہے جس کو تمیز نہیں ہے حق اور ناحق کی باطل اور حق کی تمیز نہیں ہے جائز اور ناجائز کی تمیز نہیں ہے کیا چیز سوسل میڈیا ہم کیا استعمال کریں کیا ناستعمال کریں اس کی تمیز نہیں ہے سوسل میڈیا کے ایجابیات کیا ہیں سلبیات کیا ہیں اس کے ہوائد کیا ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں اس کی تمیز نہیں ہے لیکن کتنے گھر کے گارجین ہیں ان بچوں کے ہاتھ میں یہ انڈروائیڈ موبائل اور مہگے موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں ایک بچہ مرسڈیز گاڑی ہے اور اس کو چلانا نہیں جانتا ہے اور اس کو جب اس گاڑی پہ آپ بٹھا دیں گے تو کیا کرے گا کیا کرے گا آپ بولیے جس کو ابھی قیادت نہیں آتی ہے چلانے کا صحیح سلیکہ صحیح نہیں معلوم ہے اور آپ نے اس سے بٹھا دیا اسٹرنگ پہ اب وہ کیا کرے گا گاڑی کا ستیاناس کرے گا کی نہیں کرے گا ٹوک دے گا مر جائے گا دوسروں کو مار ڈالے گا کیونکہ اس کو مہارت نہیں مستند ٹھیک ہے یہ بچے ایک وسوسہ ہے اور ایک ضرورت یہ ہے کہ جب بچہ کالیز میں جاتا ہے اسکول میں جاتا ہے کچھ پروجیکٹ دے جاتے ہیں جس کو نیٹھی کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے سوشل میڈیا کا استعمال وہاں ہونا ہی ہونا ہے بگر اس کے کوئی چارہ نہیں اس پر بھی ہم آتے ہیں یہ چھ سال کا بچہ پانچ سال کا اس کو کونسا پروجیکٹ دیا جا رہا ہے مہگی موبائلیں انڈروائیڈ موبائلیں اس کے ہاتھ میں دی جا رہی ہیں کچھ ممکہ نہیں ہے اس کا بطاف نہیں ہے